اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادنال یہ ویڈیو تھوڑی سی شاہد زیادہ لمبی ہو جائے کیونکہ اس ویڈیو میں باتیں زیادہ اور کچھ پروڈکٹ دکھانے کو نہیں ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے یہ مکمل آن لائن شوپنگ کے بارے میں کہ آن لائن شوپنگ کرتے ہوئے آپ کو کن ٹپس پہ دھیان دینا چاہیے اور کونسی ایسے ٹرکس ہو سکتے ہیں جن سے آپ کو سیلر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں منشن کرتا ہوں آپ اس کو دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ ایک دھوکہ کیا جا سکتا ہے میرے ساتھ تو ہے دھوکہ تو نہیں ہوا لیکن وہ کوئی دھوکہ ہو بھی سکتا تھا اس لئے میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی آن لائن شوپنگ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے ایک چیز کا تو آپ کو یہ خیار رکھنا چاہیے کہ اب کبھی بھی آپ آن لائن کوئی پروڈکٹ دیکھتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا پیج پہ تو آپ نے اس کو فوراں سے خرید نہیں لینا پوسٹ جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ پہلے اس پیج کے اوپر جائیں آپ اس پیج کو جا کے چیک کریں اور آپ اس کی اکاؤنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ چیک کریں کہ انہوں نے کیا اپنے پیج کے اوپر اپنا اڈریس شپنگ اڈریس اپنا جو شوپ ہے اس کا اڈریس دیا ہوئے کہ نہیں عمومن اڈریس نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے جو آن لائن بزنس بزنس ہیں وہ بہت سارے لوگ گھروں سے کارے ہوتے ہیں تو آپ کو شاید اس پہ اڈریس تو نہیں ملے لیکن دوسری چیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ کہ ان کی ویب سائٹ بھی ہے یا نہیں ہے اور ویب سائٹ بھی اگر چھوٹا بزنس ہو تو ویب سائٹ بھی عمومن نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ان کا اس پیج کے اوپر فون نمبر اویلیبل ہے یا نہیں اور کیا وہ کسی دوسرے میڈیا پلیٹ فارم پہ جیسے ویٹس ایپ یا لائن پہ وہ چیٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہیں یا نہیں عمومن ویٹس ایپ پہ آن لائن سیلرز اویلیبل ہوتے ہیں آپ یعنی کے ایڈریس ویب سائٹ اور فون نمبر اس کے علاوہ اگر ای میل ایڈریس بھی ہو تو وہ بھی بہت اچھا ہے یہ چار چیزیں دیکھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد جانا ہے ان کے ریویوز کے اوپر اس کے بعد آپ ان کے کمیونٹی والے پیج کے حصے میں جائیں اور وہاں پہ آپ جا کے چیک کریں کہ جو آپ سے پہلے وہاں پہ شاپ کر چکے تو ان کا اس بزنس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اچھی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں کہ نہیں آپ ان کے ریویوز دیکھیں اور اگر خصوصاً کوئی بھی ایسا شخص جس نے ایسا ریویو کیا ہے کہ اس نے برائی کیا اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو ان سے شاپ نہیں کرنا چاہیے تو آپ کمنٹس میں ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ بھی مجھے آپ اپنے پاس جو پروڈکٹ ہے اس کی کینڈلی ڈیٹیلز پوسٹ کر دیں یا ان بوکس کر دیں تو عموماً لوگ جس کے ساتھ دکھا ہوتا ہے اس نے ڈیفینٹلی وہ چیز رکھی ہوتی ہے یا جس کو غلط چیز ملی ہوتی ہے اور ڈیفنڈ بھی نہیں کیا اگر انہوں نے یا ایکسچینج بھی نہیں کیا تو یا پھر انہوں نے وہ چیٹ اسی رکھی ہوتی ہے تو وہ مومن وہ آپ کو شیئر کر دے گا اور اگر ویسے وہ ان کی بزنس کو نقصان پہنچانے کے لئے جھوٹ میں یا غلط کمنٹس کر رہے تو وہ بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا اس کے بعد اگر تو وہاں پہ کوئی ویٹس ایپ نمبر ہے تو یہ بہت اچھا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ہیومن انٹریکشن ہوگا آپ کو کوئی نمائندہ آپ کو وہاں سے جواب لازمی دے گا تو آپ ان سے ویٹس ایپ پہ ان کو وہ چیز جو بھی آپ نے ان کے دیکھی تھی اس کی ویڈیو لنک یا اس کا سکرین شوٹ ان کو فارورڈ کر دیں فارورڈ کرنے کے بعد آپ ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو پکچرز اور ویڈیو وہ آپ کو بھیجیں موبائل فون کے کیملے کی بنی دیں نہ کہ وہ پکچرز جو کہ فوٹو شوپ کر کے انہوں نے اپنے فیس بک پیج پہ یا کسی بھی دوسرے سوشل میڈیا پیج پہ جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی ہے تو وہ تو کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں تصویریں آنے کے بعد جب آپ کے پاس تصویریں آ جاتی ہیں آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو تسلیح ہو جاتی ہے ریویوز بھی آپ آلیڈی چیک کر چکے ہیں اور جو آپ کو دیگر ڈیٹیلز جو بتائی ہیں جو آپ نے شپر کی چیک کرنے ہیں وہ بھی آپ چیک کر چکے ہیں اس کے بعد آپ نے ان سے یہ ڈیٹیل پوچھ لیں کہ ان کی ایکسچینج پولیسی کیا ہے اور ان کی ڈیفنڈ اور ریٹرن پولیسی کیا ہے یعنی کہ چیز آنے کے بعد شاید کوئی آپ کو چیز پسند نہیں آئے اور ان کے پاس کوئی اور ایسی پروڈکٹ نہیں ہو جس میں آپ انٹرسٹیڈ نہ ہوئی ہو سوائے اس آئیٹم کے تو پوسیبل یہی ہے کہ آپ ہی چاہیں گے کہ آپ کو ریفنڈ کر دیا جائے یا تو اس کے لیے آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ کیا وہ ریفنڈ کرتے ہیں یا نہیں اور ان کی ریٹرن پولیسی کیا ہے کیا وہ چیز کو ریٹرن کرتے ہیں یا نہیں اگر اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ریفنڈ بھی کرتے ہیں اور ہم آپ کی پروڈکٹ ریٹرن لے کر لیں گے تو آپ ان سے بے فکر ہو کے چیز لے سکتے ہیں یا پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ ریفنڈ نہیں کرتے اور ریٹرن بھی نہیں کرتے لیکن وہ آپ کو ایکسچینج کر سکتے ہیں اس پروڈکٹ کے بدلے آپ کو کوئی دوسری پروڈکٹ یا اسی پروڈکٹ کا اسی آئٹم کا دوسرا پیسہ کو وہ فرام کرنے پہ تیار ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے آپ ایکسچینج پالسی پہ جاتے ہوئے بھی آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں پوچھ لیں کہ کیش اون ڈیلیوری ہے یا پیمنٹ آپ کو اپ فرنٹ کرنے پڑے گی اگر تو کیش اون ڈیلیوری ہے تو اس میں آپ نے یا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا لیکن بہت کام ہوتا ہے کہ آپ کو شپر یہ لاؤ کرتا ہے کہ آپ پیمنٹ سے پہلے پیکیج کو کھول کے چیک کر لیں اگر وہ آپ کو شپر یہ لاؤ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے بس پیکیج آتا ہے آپ پہلے پیکیج کو کھول کے چیک کر لیں اگر آپ مطمئن ہے تو آپ اس کو پیمنٹ کر دیں کوریر کو اگر آپ مطمئن نہیں ہے تو آپ اس کو واپس بھی جوا دیں تو اگر یہ پولسی بھی ان کے پاس ہے تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے لیکن ایسا بہت کم چانس ہوتا ہے عمومن کیشن ڈیلیوری میں جب تک آپ پیمنٹ نہیں کرتے آپ کو پیکیج کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ کوریئر نے پیمنٹ لازمی بھی جوانی ہوتی اور اگر آپ پیکیج کھولنے کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں یہ لینے پر تیار نہیں ہوں تو وہ اس کے لئے مسئلہ بنتا ہے تو اس لئے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے تو اگر اجازت ہے پیکیج کھول کے چیک کرنے کی تو آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ نہیں مطمئن تو آپ اسی وقت واپس کر دیں اور ہاں ایکسچینج پالسی کہ اگر آپ کو بات کرتے تو آپ نے ان سے یہ لازمی پوچھ لینا ہے کہ آپ کتنے دن میں ایکسچینج کر سکتے ہیں دو دن میں پان دن میں سات دن میں مہینے میں اور آرڈر کرتے ہوئے آپ اس چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ آپ اپنے سیلر سے اس چیز کے بارے میں لازمی پوچھے کہ وہ کون سی کوریئر کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ کوریئر ریسیو کرنا کیونکہ کوریئر کو ڈریس سمجھانا پڑے گا جب وہ آئے گا آپ کو کوریئر ڈراب کرنے کے لیے تو رائیڈر کو آپ کو ڈریس سمجھانا پڑے گا تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈریس سمجھانا مشکل ہے تو آپ سیلف کلیکشن کی آپشن کو استعمال کریں اور آپ اپنے کریبی کوریئر آفیس سے جا کے سینٹر سے پتا کر لیں کہ کیا وہ آپ کو سیلف کلیکشن کی آفر کر رہے ہیں یا نہیں اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ جب آپ ایسی ہیں تو آپ جا کے آپ آرام سے اپنا ڈیوٹی ختم ہوئی جوب ختم ہوئی اپنا بزنس سے فری ہونے کے بعد آپ کو جب ٹائم ملتا ہے آپ جا کے اپنا پیکج ریسیف کر لیتے ہیں عموان ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو ڈریس دیا تھا وہ جوب کا دیا تھا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وارک ڈریس دیا ہوا ہے لیکن جب آپ کو کوریئر کی طرف سے رابطہ کیا گیا تو آپ کئی اور میں موجود ہیں تو آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ آپ کوریئر سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں رائیڈر سے کہ اگر وہ دو تین دن کے لئے پیکج کو ہولڈ کر سکتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے اگر آپ کو ڈیکٹ گھر تک یا ڈیکٹ آفس تک کسی وجہ سے پیکج نہیں مل سکتا تو سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو سیلف کلیکشن کا ذریعہ خود کلیکٹ کر لیں اور لاسٹ لاٹ لیسٹ کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی اچھی پروڈکٹ ملتی ہے کوئی بھی آپ کو چیز پسند آتی ہے تو جیسے اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی اور آپ غصے میں ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس پیاسی کی تیسی میں کر دوں گا اور آپ دس بندوں کو بتاتے ہیں اور آپ سکرین شارٹ اپنے فرینڈز کو فارورڈ کرتے ہیں اور ان کے پیجز پہ جا کے آپ وہ سکرین شارٹ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز کوئی بھی پروڈکٹ پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنے میں اس کو کمنٹ کرنے میں اور اس کا ریویو دینے میں کنجوسی نہ کریں کھل کے آپ اس کا ریویو کریں تاکہ جو سیلر ہے اس کا بھی فائدہ ہو کیونکہ مومن جو آن لائن شاپنگ میں زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت چھوٹی انویسمنٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ان کو ایک اچھا ریویو دیں گے کیونکہ آپ کو اچھی پروڈکٹ ملی ہے تو یہ بھی ایک آپ کا ان کے ساتھ ایک نیکی بھی ہوگی اور ان کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کا ریویو پڑھنے سے کسٹمرز کو اعتماد ملے گا اور وہ ان کو آرڈر کریں گے تو یہ بھی بہت ان کے لیے اچھا ہوگا فائدہ مند ہوگا اور اگر آپ ساتھ نے پکچرز بھی پوسٹ کرسکے تو یہ بھی بہت اچھا ہے عموماً بہت ساری ویب سائٹ پہ ایسے بھی ہوتا ہے جہاں سوشل میڈیا پیجز پہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ وہاں پہ کوئی آپ کو ریپلائی کرنے والا موجود نہیں ہوتا کوئی نمائندہ تو آپ آرڈر کرتے ہیں ان کا ایک فارمز ہوتے ہیں جو آپ کو فیل کرنے پڑتے ہیں ان کے پیجز پہ اور اس کے بعد آپ کو آٹومیٹک ای میل آ جاتی ہے جس میں آپ کو یہ ڈیٹیل بتا دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ کا آرڈر ہم نے بک کر لیا ہے اور اب آپ کا آرڈر ہم نے اس کو فارورڈ کر رہے ہیں اور یہ جسہیں سفلان فلان کوریئر سے آ رہا ہے اور اس میں شپن کی ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں اس کا ٹریکنگ نمبر وغیرہ ہوتا ہے اور رسطہ کی ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کا جہاں سے آپ شاپنگ کر رہے ہیں وہ ایک آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے تو یہ سیلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو تمام ڈیٹیلز شپنگ ڈیٹیلز وہ آپ کو لازمی فرام کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹیلز آ گئی ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو ڈیٹیلز آئے ہیں آپ ان کو ان ڈیٹیلز کے ساتھ میچ کر لیں کہ یہ آیا وہی پیکج مجھے رسیو ہو رہا ہے اور پھر آپ جا کے پیکج رسیو کر اور جس وقت کوریئر آپ کو کوریئر دینے کے لیے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو دو منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے تیس سیکنڈ کے لیے آپ اس کو رو سکتے ہیں آپ پیکج جیسی ہے فوراں سے پیمنٹ نہیں کریں آپ اپنا پیکج دیکھیں اس کے اوپر آپ ڈیٹیلز دیکھیں کہ کیا یہ وہی ڈیٹیلز ہیں جو آپ نے پہلے دیکھی تھی اور جو آپ کو فرام کی گئی تھی وہی ڈیٹیلز ہیں اس کے ڈسکرپشن لازمی چیک کر لیں کہ آپ نے جو چیز آرڈر کی تھی کیا یہ وہی مجھے وصول ہو رہی ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹیک سوٹ آرڈر کیا تھا اور آپ کو صرف ایک ٹراؤزر یا پھر ایک صرف شرٹ اس میں سے بھیج دی گیا اور بعد میں آپ کو سیلر کہہ جی کہ میں بھول گیا تھا اور اس کا مسئلہ تھا اس کو جلد بازی میں آپ پیمنٹ مت کریں اس کو روک لیں اس میں چند سیکنڈ کا یہ کام ہوگا اور آپ اس کو اپنا پیکج کو آرام سے انسپیکٹ کر کے اس کے پاس جو ڈیٹیلز ہیں وہ پڑھ کے اور پھر آپ اپنا پیکج رسیف کریں اور اگر آپ کو کچھ بیس تیس روپے پچاس روپے اگر آپ رائیڈر کو ایکسٹر بھی دینے پڑھتے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ ان بچاروں نے سارا دن مسلسل دھوپ میں کام کرنا ہوتا ہے سردی ہے گرمی ہے بارش ہے انہوں نے آپ کا کوریر لے کے وہ نکلتے ہیں صبح سے اور انہوں نے ایک روٹ ان کے پاس ہوتا ہے اور اس میں وہ پچارے رابطہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کوریرز اور آرڈرز پیکجز وہ ڈراب کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو اگر ان کیس وہ آپ کو آپ اس کو دس بیس تیس روپے پچاس روپے فالتو بھی دے دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بغیر گھر سے نکلے بغیر مشکت کیے آپ کو ایک چیز سیدھی گھر تک آ گیا ہے تو آپ یہی سوچ کر دیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی بھیکاری کو جو کوئی کام نہیں کر رہا آپ اس کو دس بیس روپے فالتو دے رہے ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کو مدد کہیں جو خلال کام کر رہا ہے خلال روزی کمار رہا ہے اور اگر آپ اس کو دس بیس پچاس روپے فالتو دیں گے تو وہ اتنی زیادہ رقم تو نہیں ہوگی اگر آپ نے دو زار دس ہزار کا ایک پیکج منگ آیا ہے تو پچاس سو روپے سے تو اس کو کوئی بینیفیٹ اس طرح نہیں ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ چلیں وہ خوش ہو جائے گا تو اگر آپ کھانا بھی کھانے جاتے ہیں آپ کسی آٹل پہ جاتے ہیں آپ کو کھانا پسند آتا ہے نہیں پسند آتا آپ ویٹر کو بھی تو ٹپ دیتے ہی ہیں تو آپ یہی سمجھیں کہ آپ نے اس کو ایک ٹپ دی ہے اور اس کو اچھا لگے گا تو ان چیزوں کا خیار رکھیں اور امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انہیں تمام سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد انشاءاللہ نیکس کبھی بھی آپ کو کسی بھی آہ آن لائن شاپنگ میں دھکا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ تیس لیے آہ بلکل اسی طرح جیسے کوئی آپ انٹی بیکٹریل سوپ یوز کرتے ہیں تو 99.99% جراسیم تو وہ مار دیتا ہے لیکن 0.0001% جراسیم رہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا اور یہ ساری ٹپس بیچاری بھی کچھ نہیں کر سکتی انشاءاللہ پھر ملیں گے جلدی دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک لے شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ